موسیقی سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیل کریسٹو آج کے محسس سامین و ناظرین السلام علیکم جوش ملی آبادی کا ایک شہکار آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں سماعت کیچئے ان کی خوبصورت نظم جنگل کی شہزادی اس نظم میں جوش نے جن خوبصورت الفاظ کا چناو کیا ہے بلا شبا عدب کے ساتھ محبت رکھنے والے اور حسن شناس کے لیے ان الفاظ سے بہتر لفظوں کی مالا مجھے کہیں اور آج تک مجسر نہیں آئی سماعت کیجئے پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں گھاڑی میں گون گناتا مسرور جا رہا تھا اجمیر کی طرف سے چے پور جا رہا تھا دیزی سے جنگلوں میں یوں ریل جا رہی تھی لیلا ستار اپنا گویا بجا رہی تھی خرشیت چھپ رہا تھا رنگی پہاڑیوں میں توس پر سمیتے بیٹھے تھے جھاڑیوں میں کچھ دور پر تھپانی موجیں رکی ہوئی تھی طالع کے کنارے شاہیں چھکی ہوئی تھی لہروں میں کوئی جیسے دل کو ڈبو رہا تھا میں سو رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا ایک موج کیف فرور دل سے گزر رہی تھی ہر چیز دل بری سے یوں رکس کر رہی تھی تھی رخستی کرنسے سب وادیاں سنہری ناغا چلتے چلتے جنگل میں ریل ٹھہری کانٹو پہ خوبصورت ایک بانسری پڑی ہے دیکھا کہ ایک لڑکی میدان میں کھڑی ہے زہد فریب گل رخ کافر دراز میگان سیمی بدن پری رخ نوخز حشر ساما خوش چشم خوبصورت خوش بزا مہ پیکر نازک بدن شکر لب شیری ادا فسوگر کافر ادا شگفتا مل پیرہن سمندو سروے چمن سہی قد رنگی جمال خوشو گیسو کمند مہوش کافور فام قاتل نظارہ سوز دلکش سرمست شم محفل عبرو حلال میگو جان بخش روح پرور نسری بدن پری رخ سیمی ازار تلبر آہو نگاہ دورس گلگو بھیشت سیما یاکوت لب سدفگو شیری بلند بالا گارت گھرے تحمل دل سوس دشمن جان پروردہ مناظر دو شیزائے بیابا گلشن فرو کم سن مخمور احبارا دل بر کے در کخے او مومست سنگ خارا ہر بات ایک افسو ہر سانس ایک جادو قدسی فریب میگاں یزدہ شکار گیسوں سہرا کی زیب و زینت فطرت کی نور دیدہ برسات کے ملائم تاروں کی آفریدہ چہرے پہ رنگ تم کی آنکھوں میں بے کراری ایمہ سینہ کو بھی فرمان بادہ خاری لوہا تپانے والی جلو کی زوفشانی سکے بٹھانے والی اٹھتی ہوئی جوانی دوبے ہوئے سبازہ حسنِ مناسبت میں پالی ہوئی گلو کی آغوشِ تربیت میں حسنِ ازل ہے گلتا شدہ پنکھڑی میں یا جان پڑ گئی ہے جنگل کی تاسگی میں ہوریں ہزار دل سے قربان ہو گئی ہیں رنگینی آن سمٹ کر انسان ہو گئی ہے چینِ ستم گری سے نا آشنا جبی ہے میں کون ہوں یہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے ہر چیز پر نگاہیں حیرت سے ڈالتی ہے رہ رہ کے ان میں والی چادر سمالتی ہے آنچل سمال میں میں یوں بل سکھا رہی ہے گویا ٹھہر ٹھہر کر انگڑائی آ رہی ہے کچھ دیر تک تو میں نے اس کو بہور دیکھا غشکہ رہی تھی اقبہ چکرا رہی تھی دنیا گاڑی سے پھر اتر کر اس کے قریب آیا تو فامِ بے خودی میں پھر یہ زبان سے نکلا اے درسِ آدمیت اے شاعری کی جنت اے سانِ ازل کی نازک ترین سنک اے روحِ سنفِ نازک اے شمِ بزمِ عالم اے صوبے روحِ خمدان اے شامِ ذلفِ برہن اے تو کہ تیری نازک ہستی میں کام آئی قدرت کی انتہائی تخیلِ دل و بائی بستی میں تو جو آئے ایک حشر سا با پا ہو آبادیوں میں حلچل شہروں میں ملغلا ہو رندانِ باداکش کے ہاتھوں سے جام چھوٹیں تسبیعِ شیخ الجے توبہ کے عظم ٹوٹیں نظروں سے اتقا کیے رسم اور رواد اتریں زہاد کے امامیں شاہوں کے تاج اتریں آنکھیں ہوں اشکف شاں آنکھیں ہوں اشکف شاں نالِ شرف شاں ہوں کیا کیا نشائروں کے ملغوس دھجیاں ہوں شہروں کے مہوشوں پر رکا سمان ٹوٹے پروردائے تمدن عشووں کی نفس چھوٹے اس سادگی کے آگے نکلیں دلوں سے آہیں جھک جائیں دل بھروں کی خود ساختہ نگاہیں تیری عدا کے آگے شرما کے مو چھپائیں ناپے ہوئے کرش میں تولی ہوئی آدائیں تیری نظر کی روح سے ہو جائیں خستہ و گھم مشک و مذابنک کے پالے ہوئے تبسم امن و امان کے روح کو بے آب و رنگ کر دیں دنیا کو حسن تیرا میدانے جن کر دیں کتنی ہی قسمتوں کے بدلے فلت نوشتے خون اور دوستی کے کٹ جائیں کتنے رشتے تصنیف ہوں ہزاروں چبتے ہوئے فسانے ان پنکھڑیوں کی زد پر کانپیں شراب خانے تیرے پجاریوں میں میرا نام ہوتا اے کاش جنگلوں میں میرا قیام ہوتا یہ بن یہ گل یہ چشمیں مجھ سے قریب ہوتے شائر کے زیر فرما یہ سب رکیب ہوتے کیوں میری گفتگو سے حیرت فروش کیوں ہے کیوں میری گفتگو سے حیرت فروش کیوں ہے اے زمزموں کی دیوی اتنی خموش کیوں ہے بجنے لگیں وفا کی محفل میں شادیانیں ہاں دے لگوں کو جنبش اے سرمدید درانیں جو چپ ہے مجھ سے گویا کچھ کام ہی نہیں ہے یہ وہ ادا ہے جس کا کچھ نام ہی نہیں ہے سننا تھا یہ کہ ظالم اس طرح مسکرائی فریاد کی نظر میں ارمان دی دہائی عشوہ جبی پہ لے کر دل کی امنگ آیا چہرے پہ خون دوڑا آنکھوں میں رنگ آیا شرما کے آنکھ اٹھائی ظلفوں پہ ہاتھ پھیرا اتنے میں رفتہ رفتہ چھانے لگا اندھیرا چمکا دیا ہیانے ہر نقش دل بری کو دانتوں میں یوں دبایا چاندی کی آرسی کو سن کر میری مچلتی آنکھوں کی داستانیں اس کی نگاہ میں بگلتا ہوئی زبانیں شرما کے پھر دو بارہ ظلفوں پہ ہاتھ پھیرا دیکھا تو چھا چکا تھا میدان پر اندھیرا کچھ جسم کو چُرائیا کچھ سانس کو سمالا کاندے پہ نرمان چل انگڑائی لے کے ڈالا تاریخ کر کے میری آنکھوں میں ایک زمانہ جنگل سے سر جھکا کر ہونے لگی روانہ ہونے لگی روانہ اور ماں نے سر جھکایا دل کی مثال کانپا رہ رہ کے بند کس آیا بے ہوش ہو چلا میں سینے سے اہ نکلی اتنے میں رات لے کر کندیل مہ نکلی مڑ کر جو میں نے دیکھا امید مر چکی تھی پٹڑی چمک رہی تھی گاڑی گزر چکی تھی پہوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں آپ نے سمات کیا آپ کا شکریہ اگر آپ کو یہ کلام اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی شائریہ آپ کی خدمت میں مزید پیش کی جائے تو کمنٹس میں مجھ سے یہ مطالبہ آپ ضرور کیجئے گا سجاد حسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ